ظلفی اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی آواز آج ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے KPCC کے ورکنگ پریسیڈنٹ سلیم احمد جی ہمارے ساتھ ہے آئی این سے بات کرتے ہیں سر ویلکم ٹو آر چانل KPCC کی طرف سے چیف الیکشن کمیشنر کو لیٹر لکھا گیا ہے آپ کی طرف سے اس کے بارے میں ہمارے ریویورز کو بتائیے بلکل جو ہمارے کینڈیڈٹ تھے کسما انہوں نے نومنشن فائل کیا تھا اسی شام میں ایک آفیسر نے ایک complaint فائل کیا کرے ایفائر فائل کیا جو غلط ہوا ہے کیونکہ نہ کوئی انوال نہیں تھے کینڈیٹ نے کسی کو دھکار نہیں دیا نہ کوئی law break کیا as per guidelines of the election commission as per guidelines of covid انہوں نے وہاں نومنشن فائل کیا تھا لیکن جانبوچ کے ڈرانے کا جو tactics ہے اس سلسلے میں یہ ون بنا کے کسما حنمنترائی کا نام ایفائر میں فائل کیا چکے ہیں جو آفیسر تھا نوین وہ وہ candidate bjp candidate کا خاص آدمی ہے انہوں نے بھی posting کروایا تھا تو دھرانے کا ماحول بنانے کے لئے اس طرح وہ لوگ کر رہے ہیں اب ان کو message مل چکا ہے کہ آرار نگر میں وہ ہار رہے ہیں اسی طرح سرہ میں بھی ہاتھ دونوں elections جو ہے bjp ہار رہی ہے اس لئے جو offices کے مادیم سے دھرانے کا کام کوش کر رہے ہیں ہم لوگوں نے election commission سے مل کی جو immediately نوین کو ایک suspend کرنا چاہیے اور وہاں سے transfer کرنا چاہیے یہ ہم نے مانگ رکھی ہے بالکل جو ہے اس گورنمنٹ جو ہر جگہ فیل ہو چکی ہے ان کو معلم ہو چکا ہے کہ جیت نہیں پا رہے ہیں تو اس لئے اس طرح کا حرکت کر رہے ہیں سر لیکن ان کا تو کہنا ہے کہ وہ اپنی duty discharge کر رہے تھے وہاں bjp کے ministers بھی تھے ڈی سی ایم بھی تھے ان کے مل ایز بھی تھے کسی کے براہ میں case file نہیں کیا انہوں نے اور congress کے ساتھ میں congress سے سارے leaders تھے leader opposition تھے پی سی کے president تھے صرف انہوں نے چنا ہے اسما کے نام پہ تو یہ سازش ہے ان کی خلاف دھرانا ہے دھمکانے کا کوش کر رہے ہیں کیونکہ وہ یہ محلہ ہے لیکن یہ دھرنے والے میں نہیں ہے ہم لوگ لڑے لڑیں گے سر اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ تو barricade جارے تھے تاکہ وہ covid-19 کا جو بھی guidance ہے وہ maintain کر رہے تھے اور پورے congress leaders نے وہ law break کیا ہے کوئی break نہیں کیا break کیے بی جے پی والے break کیے ان کی ministers break کیے congress والے کوئی break نہیں کیے خاص طرح ہمارے candidate break ہی نہیں کیے لیکن اس کے باوجود ان کا نام فائل میں فائل کر چکے ہیں یہ بالکل غلط ہے سر یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ threatening کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ discharge کرنے کے وقت یہ جو اگر کیسے کرنا تھا تو بہت سارے leaders پہ کیسے فائل کرنا تھا کیوں نہیں کیے ملس پہ کیوں نہیں کیے بہت سارے leaders وہاں تھے ان کو بھی نے ایک lady پہ وائل کرنا یہ government جو ہے they are against ladies اور وہاں اس کا جو candidate ہے bjp کا candidate جو آج congress کا candidate تھا پہلے وہ اب bjp candidate ہے وہ تو وہ تو ان کی کارپیٹر سے اتنے ان کی خلاق complaint دیا تھے کہ اس طرح misbehave کرتے تھے وہ کہ جب وہ congress میں تھے اب وہ candidate bjp میں ہے تو آج مہلہوں سوچ رہے ہیں کہ اس طرح کا جو ہے اور ایک جوش ایک جذبہ آیا ہوا ہے کہ مہلہوں کو کہ اس ماں کو جتانا چاہیے وہ بالکل جیت کے آئے ہیں لیٹرز اپ ڈیٹس کے لئے ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں میں ہوں زلفی آپ کی آواز